موسیقی ہر سال 6 ستمبر کو جو میں دپا کے موقع پر گجنوالا کینٹ میں پاک آرمی کے زیر انتظام دفاعی ساز و سامان کی عظیم و شان نمائش کا انقاد کیا جاتا ہے جس میں خب الوطنی کے جذبے سے سرشاد لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور پاکستان کی دفاعی قوت اور صلاحیت کو دیکھ کر خوشی اتمنان اور فخر کا اظہار کرتے ہیں اس نمائش میں پاک آرمی کے علاوہ ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور ایلیٹ فورس بھی سٹالز لگاتی ہیں ڈیفنس کے سٹال لگی ہوئے ان میں سے یہ ای می کورپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا کام ہے ای می ریپیر انڈرکوری چاہے زمانے امن ہو یا جنگ آرمی کا جہاں ایکپمنٹ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو بھی جو کہ پاکستان آرمی کی طرح اس کامن مشن کے ساتھ کام کر رہی ہے تو ریسکیو کی ساتھ بھی جو ہے لوگوں کی کریئیٹ ہو اور لوگوں کو ریسکیو کے بارے میں بھی جو ہے اس حوالے سے شروعکاں نے آرمی کے ساتھ ساتھ ریسکیو کے سٹالز کو بسرہتے ہوئے کہا کہ اس نمائش کے ذریعے ان کو پاک آرمی کی جنگی مہارت صلاحیت اور فتوحات کے بارے اگاہی ملتی ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے میں سپیشلی سیالکورٹ سے آئی ہوں یہاں کی سیلیبریشن دیکھنے تو میں نے فرس ٹائم اتنا زیادہ انتزیازم دیکھا ہے ایکزیبیشن دیکھا ہے بہت اچھا ایکزیبیشن سے سکس سیکٹیمبر زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے لوگوں جن کو سکس سیکٹیمبر کا پتہ نہیں ہے وہ اس ایکزیبیشن کے تروں نے پتہ لگتا ہے کہ سکس سیکٹیمبر کو ہوتا کیا ہے انسٹالز میں شرکاہ کو جنگی سازو سمان اسلحہ ریسکیو آپریشن اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمنٹنے کے متعلق آگاہی فراہم کی جاتی ہے اور مشکوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن اور دہشتگردوں کو شکست دینے کے حوالے سے ڈبل ون ڈبل ٹو اور الیٹ فورس کی کوششوں سے حاضرین کو آگاہ کیا جاتا ہے نمائش میں مجود ہیلی کاپٹر ہاری توجہوں کا منقص بنا رہتا ہے 6 ستمبر کے دن پاکستانی فوج اور قوم کی فتح جورت اور شجاعت کی لامت ہے کیمرویمین ابو بکر کے ساتھ فیصل اپسل دوچھے مالکین